مرشک نیوز ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور پوالوجی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا زہود بلے دی کوئٹا کے اداکے کچھ لاکھ میں گھر نے گیس لیکٹ سے دھماکا ایک بچری جانبہک اور سات افراد زخمی ہیٹرینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے منر بند پاکستان پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس راستے پر جا رہے ہیں جہاں ایک بڑے خواہ کا نام پاکستان تھا ہنر من پاکستان پروگرام کے تحت پچاس ہزار نوجوانوں کو فنی تربیت دی جائے گی ہنر حاصل کرنے والے کاروبار کیلئے کرز حاصل کر سکیں گے ہمیشہ خوش رہنا صرف پریوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے مدیرے کی ریاست جو اصولوں پر بنی ہے وہ ایک کامیاب موزل تھا مدیرے کی ریاست دو اصولوں پر بنی ایک انسانیت اور دوسرا انصاف تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں تبقہ امیر ہوتا گیا باقی غریب رہ گئے امیر تبقہ کسی اور کو اوپر آنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا ایک سو نوے عرب روپے غریب تبقے کو اوپر لانے کیلئے خرش کیے سات لاکھ خاندانوں کو سہت کار دیے جا چکے ہیں سات لاکھ بیس ہزار روپے اس کار پر وہ خاندان خرش کر سکتا ہے وزیرا بلوچستان چاہم کمال خان نے کہا کہ میرے نزدیک بلوچستان کا ہر ظلہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ میرا اپنا ظلہ ہے اس بات کے قائل نہیں کہ اپنے ظلے کو زیادہ ترجی دیں اور باقی ظلہ کو کم درجی دیں تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے جامعہ پالیسی بنائی گئی معاشی و اقتصادی ترقی منصوبہ بندی مونیٹرنگ اور احتساب اس کے بنیادی جز ہیں سبائی وزیرا خزانہ نے دوستو چوبیس میلین روپے کی خطیر رقم سے بی آر سی تربت کے لیے مختلف منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھتے ہوئے خطاب میں کہا کہ سبائی پی ایس ڈی پی کے علاوہ وفاق سے بروڈستان کے لیے نوے عرب روپے کی خطیر رقم مختص کروائی ہے جس میں اکیس عرب روپے شاراہوں کی تعمیر کے لیے رکھے گئے سبائی حکومت نے تعلیم کے فروغ کے لیے سبائی بجر میں پچھتر عرب روپے کی خطیر رقم مختص کی تاکہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ مسائل کو ترجیح بنیاد پر حل کیا جائے آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کریں کوئچا میں دھماکہ دھماکہ کچھلا کے علاقے کلی اسماعیل خان میں گھر میں گیس پھر جانے سے ہوا زخمیوں کو بی ایم سی ورن واج منتقل کر دیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی